بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ابن الحاجب فی ولی انفعکم اليوم اذ ظلمتم اذ بدل من اليوم والیوم اما ظرف لنفع المنفی الى آخر ہماری گفتگو ظرف و جار مجرور کے بارے میں ہے اور اس کے متعلق کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو تین امور ایسے ہیں جن کے ساتھ ظرف و جار مجرور متعلق نہیں ہو سکتے ہیں یعنی محل اختلاف ہے متعلق ہونا اور نہ ہونا اختلاف ہی ہے بات نے کہا متعلق نہیں ہو سکتا ہے بات نے کہا ہو سکتے ہیں تو ان میں سے سب سے پہلے افعال ناقصات کے بارے میں بات ہو گئی اس کے بعد پھیل جامد کے بارے میں بات ہو گئی آخری مورد جو محل باس ہے وہ خروب ہے حرف کے ساتھ ظرف و جار مجرور متعلق ہونا درست ہے یا نہیں اما اس حرف کی معنی کی مناسبت سے بھی آخر بالمعانی کے مطلب یعنی ایسے حروف جس کے اندر معنی فیل ہو تو اس کے ساتھ متعلق ہونا اور نہ ہونے کے بارے میں تین اقوال ہے دو قول مطلق ہے اور ایک تفسیری قول ہے تو مشہور کا قول یہ ہے کہ مطلقا ممنوع ہے چاہے وہ حرف فیل کا نائب ہو یا نہ ہو دوسرا قول یہ ہے کہ مطلقا جائز ہے یعنی حرف فیل کا نائب بنے یا نہ بنے مطلقان حرف کے ساتھ جار مجرور کا متعلق ہونا درست ہے اور یہی اس قول کا قائل ابن الحاجب ہے ابن الحاجب اس بات کا قائل ہے کہ ظرف و جار مجرور حرف کے ساتھ بطور مطلق متعلق ہونا درست ہے تیسرا قول تفصیل والا ہے اگر ظرف و جار مجرور فیل کا نائب ہو تو مطلق بننا درست ہے ورنہ نہیں ہے اب آج کی بات میں ابن حاجب نے ظرف و جار مجرور کا مطلق حرف ہونے کی دو مثالیں پیش کی ہے دو قرآن کے آیت اور ایک سادہ مثال تقوی بن تین مثالیں یہاں پیش کی ہے ان تینوں مثالوں میں ظرف کا مطلق حرف کے ساتھ لگانا درست ہے ظرف و جار مجرور کا تعلق مطلق حرف بننا درست پہلے آیت ہے سورہ زخروف آیت نمبر انتالیس ہے و لین فعکم اليوم اذ ظلمتم انکم فی العذاب مشترکون و لین فعکم اليوم آج کے دن تمہیں ہرگز فائدہ نہیں دے گا اذ ظلمتم چونکہ تم لوگوں نے دنیا میں ظلم کیا ہے انکم فی العذاب مشترکون تم لوگوں کا عذاب میں شریک ہونا تمہیں ہرگز فائدہ نہیں دے گا کیونکہ دنیا کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی مسئبت میں سارے لوگ گرفتار ہو تو جس شخص پر مسئبت آئی ہے اس کے لئے تو حلکہ ہو جاتا ہے کیونکہ کہتے ہیں کہ اس مسئبت میں سب گرفتار ہے تو میں بھی گرفتار ہوں اما قیامت کے دن سارے مجرمین کا دوزخ میں مشترک ہونا ان کے لئے فائدہ نہیں دے گا عذاب کی شدد میں کمی نہیں آئے گی اور اس آیت کے بارے میں مغنی اول عز کے بحث میں گفتگو کی ہے کہ عز کیا معنی رکھتا ہے عز ظلم تم میں عز تعلیل کا معنی ہے اما عز کے بارے میں دو اقوال سامنے آیا بعض علماء نے کہا عز حرف ہے لامہ اللہ کی منزلت پر ہے دوسرا قول سامنے آیا تھا کہ عز ضرب ہے اور تعلیل کا معنی قوت کلام سے استفادہ ہوتا ہے یعنی سیاق کلام سے کلام کے زمن میں یا کلام کے نظم سے تعلیل سمجھ باتا ہے تو صاحبی کتاب نے مغنی والے نے اشکال کیا تھا عز کو ضرب مالے اور تعلیل کا معنی قوت کلام سے استفادہ کرنا درست نہیں ہے اور اس کے بارے میں مفصل مغنی اول میں بحث کیا تھا اب یہاں پہ ہمارے گفتگو عز ضرب ہے اس بنیاد پر جاری ہے کیونکہ عز ظلم تم میں عز ضرب ہے علیوم بھی ضرب ہے یہاں دو ضرب ہے تو عز کو علیوم سے بدل لیا ہے ابن حاج ابنے اور علیوم اس کے متعلق کے بارے میں اس نے دو احتمال دیا علیوم ضرب ہے عز علیوم کا بدل ہے بدل مبادل دونوں مل کر ضرب ہے یا نفع کم کے لیے یا نفع خیل منفی کے لیے دوسرا احتمال یہ ہے کہ علیوم متعلق خود لن ہو لن نافیہ لن حرف ہے حرف کے ساتھ متعلق ہونا درست ہے اب دونوں معنی میں فرق آئے گا اگر لن کے ساتھ متعلق بنا دے تو نفع متعلق کے نفع ہوگی یعنی متعلقان فائدہ نہ ہونا ثابت ہوگا اگر آپ نے یہ انفع کے ساتھ یہ انفع خیل کے ساتھ متعلق بنا دیا تو اس صورت میں نفع مقید کا نفع ہونا ثابت ہوگا یعنی نفع خاص یعنی خاص نفع کے نفع ہونے کا سبب بنے گا پس آیت کا معنی یہ ہوگا کی وَلَا يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَا یعنی آج کے دن تمہیں ہرگز نفع نہیں دے گا تو نفع نہ دینا قید ہے آج کے دن کے ساتھ یہ نفع مقید بالیوم ہے یعنی آج کے دن والا نفع تمہیں نہیں ملے گا تو یہ نفع قید ہے یعنی مقید والے جو نفع ہے فائدہ ہے اس کو نفع کیا ہے اگر یہ نفع کے ساتھ مطالق بنا دے تو مطلقا نفع کو نفع کیا ہے مطلق فائدے کو نفع کر لیا اب اس بات کو سمجھانے کے لیے یہ نفع مقید اور نفع مطلق کے بات سمجھانے کے لیے ابن حاجب نے ایک اور مثال دیا ہے مثال یہ دیا مَا ذَرَبْتُهُ لِلْتَعْدِيبِ اس مثال میں بھی لِلْتَعْدِيبِ یہ جارمہ جور ہے مطالق مَا بھی لگا سکتے ہیں اور ذَرَبْتُو کے ساتھ جو مطالق بنا سکتے ہیں تو لِلْتَعْدِيبِ جارمہ جو مطالق ذَرَبْتُو ہو یعنی ذَرَبْ منفی جو ذَرَبْ منفی ہوا ہے اس کے مطالق بنا دے تو اس صورت میں ذَرَبْ مُطلق یعنی ذَرَبْ مُطلق کی نفع ہوگی مَا ذَرَبْتُهُ لِلْتَعْدِيبِ یعنی میں نے اس کو نَحِ مَارَا تَعْدِيب کے لیے مطلقا نہیں مارا اگر آپ نے لِلْتَعْدِيب جارمہ جو کو مطالق ماں کرا دیا یعنی ماں نافیہ یہ حرب ہے تو حرب کے ساتھ مطالق بنا دیا تو مطلق ذَرَبْ کی نفع نہیں ہوگی بلکہ وہ ذَرَبْ منتفع ہوگا جو تَعْدِيب کے ساتھ مقید ہے یعنی میں نے ایسا ذَرَبْ اس کو نہیں مارا جو عدب کے لیے ہو یعنی عدب کے لیے نہیں مارا چونکہ بعض لوگوں کو نہ مارنا ہی عدب سکھانے کے سبب ہے کسی کو مار کے عدب سکھا جاتا ہے کسی کو نہ مار کے عدب سکھا جاتا ہے تو یہاں نافیہ ذَرَبْ نافیہ خاص ہوگا مطلق ذَرَبْ کی نافیہ نہیں ہے بلکہ اس ذَرَبْ کو نافیہ کا نام مراد ہوگا جس سے عدب سکھانا مقصد ہو بس یہ حرف کے ساتھ مطالق ہونے کی دوسری مثال ہوگا اور تیسری مثال قرآن کے آیت پھر مثال دیا ہے سورہ قلم آئیت نمبر دو مَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ اس آیت میں بھی ابن حاجب نے کہا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ یہ جار مجرور ہے بِمَجْنُونَ میں باعث زائدہ ہے اس کے مطالق نہیں چاہیے بِنِعْمَتِی میں جو باعث ہے اس کی بات کر رہا ہے تو بِنِعْمَتِی مُزَا مُزَافِلَ جار مجرور کس کا مطالق ہے تو کہتے ہیں کہ یہ مَا اِن نافیہ کا مطالق ہے مَا حرف کے ساتھ مطالق ہے تو مطالق جنون کو نفی کیا ہے آیت کا معنی یہ ہے مَا عَنْتَ اے رسول آپ اپنے رب کی نعمت کے سبب سے مجنون نہیں ہو تو مطالق جنون کو پیغمبر سے نفی کیا یعنی آپ کسی بھی صورت میں پاگل نہیں ہے اگر آپ نے بِنِعْمَتِ رَبِّكَ متعلق بِمَجْنُونَ قرار دے جو بات والے خبر ما ہے اس کے ساتھ مطالق بنا دے تو معنی جنون خاص کی نفی ہوگی یعنی خاص جنون مقید کی نفی ہوگی اور یہ معنی غلط ہوگا کیونکہ جنون کو مطالق بنا دیا ہے نعمتِ رب کے ساتھ تو مطلب آیت کے یہ ہوگا کہ آپ سے وہ جنون منتعفی ہے جو آپ کے رب کی نعمت میں سے ہے حالانکہ پاگل ہونا عقل زائل ہونا کوئی نعمت نہیں ہے تو جنون کو نعمتِ رب سے مطالق بنانا بلکل غلط ہے اس لئے ابن حاجب کہتے ہیں کہ ابن عمتِ مطالق مائی نافیہ ہونا چاہے حرف کا مطالق ہونا درست ہے اور مجنون کا مطالق ہونا درست نہیں ہے پس یہاں تک ابن حاجب کی مکمل بات ختم ہو گئی صاحبی کتاب کہنا چاہتے ہیں کہ ابن حاجب کی بات تو بہت خوبصورت بات ہے بہت اچھی بات کی ہے اما اکثر ناہوین اس کی بات کو نہیں مانتے ہیں یعنی عجال مجو اور ضرب کا مطالق حرف کے ساتھ لگانا کسی بھی صورت میں نہیں مانتے ہیں اکثر ناہوین اس بات کو نہیں مانتے ہیں تو اس صورت میں رائحل صاحبی کتاب نے پیش کیا جب حرف کے ساتھ مطالق نہیں بن سکا تو ایک فیل تقدیم رکھنا پڑے گا جس پر حرف نفی دلالت کرنے والا ہے یعنی حرف نفی سے جو معنی فیل استفاد ہوتا ہے اسی فیل کو تقدیم رکھ کر اسی کا مطالق بنانا ہے مثلا حرف نفی انتفا پر دلالت کرنے والا ہے تو انتفا کے ساتھ مطالق بنانا پڑے گا ڈاریک حرف نفی کا مطالق بنانا درست نہیں ہے پس یہاں تک متعلق کے بارے میں جو اختلافی موارد ہے وہ مکمل ہو گئے اس کے بعد اگلی گفتگو حروف جارہ میں سے کچھ ایسے حروف ہے جن کے لئے متعلق کی ضرورت نہیں ہے ذکر ما لا يتعلق من حروف الجر چونکہ صاحب کتاب نے اس باب کی شروع میں کہا تلابت لحالف الجر من متعلقین جہاں پہ بھی حرف الجر ہو ضروری ہے متعلق ہونا اب اس قانون سے چھ موارد کو استثناء کیا یعنی چھ حروف جارہ ایسے ہیں جن کے لئے متعلق کی ضرورت نہیں ہے سب سے پہلا حرف زائد ہے حروف زائد چاہے بائی زائدہ ہو چاہے من زائدہ ہو چاہے کوئی اور حرف زائد ہو جہاں پہ حرف زائد ہے اس کے لئے متعلق نہیں چاہیے متعلق کی ضرورت ہی نہیں ہے کیوں ضرورت نہیں ہے اس کی وجہ بھی بتا دیا کیونکہ متعلق اور تعلق کا مطلب ارتباط معنوی ہے چونکہ فیل مفعول تک پہنچنے سے قاسر ہے یا فیل کو اسم سے مربوط کا نا حرف کے بغیر ممکن نہیں ہے حرف جر مدد کے لئے استعانت کے لئے لاتے ہیں تو اس صورت میں اس حرف جر کے لئے فیل کے ساتھ متعلق ہونا صحیح ہے اور درست ہے اما حرف زائدہ تعلق اور ارتباط کے لئے نہیں لاتے ہیں حرف زائدہ کا کام کلام کی تاقید اور تقویت ہے تو جب حرف زائدہ کے لئے رابط اور ارتباط کی ضرورت نہ ہو تو یہ متعلق بھی نہیں چاہیے اس کے لئے متعلق کی ضرورت نہیں ہے ہاں حرف زائد میں سے ایک حرف ہے جس کے بارے میں متعلق کے بارے میں بات ہو سکتی ہے وہ ہے لام تقویت کیونکہ لام ایک ایسا لام ہے جو مکمل حرف زائف بھی نہیں کہہ سکتے ہیں مکمل حرف اصلی بھی نہیں کہہ سکتے ہیں اس کو لام تقویت کہتے ہیں لام تقویت وہ لام ہے جو عامل زائف کے پیچھے آتا ہے اور اس عامل زائف کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے تو اس لام کو ہم مکمل حرف اصلی بھی قرار نہیں دے سکتے ہیں اور اس کو زائدہ محضہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں خالص حرف زائف بھی نہیں ہے بلکہ یہ درمیانی ہے بینہ بین ہے نہ مکمل زائد ہے نہ مکمل اصلی ہے تو اس لام تقویت کے بارے میں احتمال ہے کہ وہ لام تقویت عامل مقدم کے متعلق ہو بس یہاں تک پہلا مورد مکمل ہو گیا اس کے بعد انشاءاللہ اگلے موارد جو ہے اگلے درست میں بیان کریں گے آج کے لئے کافی ہے وقال ابن الحاجب تھی قول تعالیٰ وَلَيَّنْفَعْكُمُ الْيَوْمَ اِذَّلَمْتُمْ ابن حاجب نے اس آیت میں کہا اِذْ بَدَلُمْ مِّنْ الْيَوْمْ ابن حاجب نے یہ کہا کہ ترقیب میں اس ذرف ہے متعلق ہے الْيَوْمْ کا نMeان الْيَوْمْ کے لئے بدل ہے اِذْ بَدَلُمْ مِّنَ الْيَوْمْ اس ذرف ہے وَلْيَوْمْ اجرَفٌ لِنَفْعِ الْمَنْفِي اور الْيَوْم بدل مبدل دونوں مل کر ذرف ہے نفع منفی کے لیے یعنی وہ فیل جو انفعہ ہے اس کو نفع کی گئی ہے تو اس نفع منفی کا متعلق ہے تو نفع متعلق کو نفع کرنا لازم آئے گا وَإِمَّا لِمَا فِي لَن مِن مَعْنَ النَّفِي یا الْيَوْم متعلق ہے خود اللن کے ساتھ حرف کے ساتھ متعلق ہے کیونکہ اس کے اندر مِن مَعْنَ النَّفِي نَفِي کا معنی پائے جاتا ہے اَيْ اِن تَفَى فِي هَا زَلْيَوْمَ النَّفْعُ تو آیت کا معنی یہ ہو گئے کہ آج کے دن فائدہ منتفی ہوا نفع منتفی ہوا فَالْمَنْفِي نَفْعٌ مُتْلَقُونَ بس اس صورت میں جو چیز نفع کی گئی ہے وہ نفع متلق ہے یعنی متلق نفع اور فائدہ کو نفع کیا ہے اگر آپ نے اليوم کو متعلق لن حرف کے ساتھ متعلق بنا دیا تو متلق فائدہ منتفی ہوگا اگر یعنفع کے ساتھ متعلق بنا دیا تو نفع مقید بالیوم ہوگا یعنی صرف آج کے دن کا نفع منتفی ہوگیا وَعَلَا الْأَوَلْ نَفْعٌ مُقَيَّدٌ بِالْيومِ اور پہلی ترکیب کی مطابق یعنی یعنفع کے متعلق بنانے کی صورت میں نفع مقید بالیوم کی منتفی ہونا ثابت ہوگا یعنی ایسا نفع ایسا فائدہ منتفی ہوا جو آج کے دن کے ساتھ قید ہے وَقَالَ اَيْزَنِ ابنِ حَاجِ ابنِ نِيزْ کہا دوبارہ کہا ایک اور مثال دیا اذا قلت ما زربتو لتعدیب میں نے اس کو عدب کے لئے نہیں مارا اس مثال میں بھی لتعدیب کے بارے میں دو احتمال ہے لتعدیب زربتو کے متعلق ہو سکتا ہے اس صورت میں قید کے ساتھ آئے گا یعنی ضرب ایسا ضرب منتفی ہوگا جو تعدیب کے ساتھ قید ہے دوسرا احتمال لتعدیب متعلق ماں ہے ماں نافع کا متعلق بنا سکتا ہے فَإِن قَصَدْتَ نَفِيَ زَرْبٍ مُعَلَّلٍ بِالتعدیب اگر آپ نے ارادہ کیا قصد کیا اس ضرب کے نفع کرنے کو جو عدب کے ساتھ معلل ہے یعنی عدب کی علت بیان کرنے کے لئے لائے ہے معلل بالتعدیب ہے عدب کی ساتھ تعلیل ہے تو فَاللَّم مُتعلق تُن بِالْفِيَلِينَ تو اس صورت میں للتعدیب جا موجود متعلق ہے خود الفیل کے ساتھ ضربتو کے ساتھ وَالْمَنْفِي زَرْبٌ مَخْصُوصٌ اور جو نفع کیا گیا ہے وہ خاص ضرب نفع ہے وَلِلْتَعْدِيبْ تَعْلِيلٌ لِلْزَرْبِ الْمَنْفِيَ اور لِلْتَعْدِيبْ عِلَّد ہے ضرب منفع کے لئے یعنی ضرب منفع جو ضرب نفع ہوا ہے اس کی وجہ اور علت تیان کرنے کے لائے ہے کیوں ضرب نفع ہوا؟ کیونکہ عدب سکھانے کے لئے ضرب منفع ہوا یعنی عدب سکھانے کے لئے نہیں مارا تو نہ مارنے کی وجہ عدب سکھانا ہے وَإِن قَصَدْتَ النَّفِيَ الزَّرْبْ عَلَا كُلِّ حَالٍ اگر آپ نے ارادہ کیا ہر حالت میں ضرب کو نفع کرنا تو فَلَّمْ مُتَعْلِقَةٌ بِالنَّفِي تو لِلْتَعْدِيبْ جَرْمَجُورْ مُتَعْلِقَ ہے خود ہے حرف نفع کے ساتھ وَالتَّعْلِيلُ لَهُ اور یہ علت ہے اس نفع کے لئے اِنَّ انتفاض ضرب کَانَ لِعَجْلِ تَعْدِيبْ ضرب کا منتفی ہونا عدب سکھانے کے خاطر ہے لِأَنَّهُ قَدْوِ عَدَّبُ بَعْضُ النَّاسِ بِتَرْكِ الزَّبِي کیونکہ بعض لوگوں کو عدب سکھائے جاتا ہے مارنے کو ترک کرنے کے ذرے سے مارنا عدب سکھانے کا طریقہ ہمیشہ نہیں ہے بلکہ کبھی نمار کے بھی عدب سکھائے جاتا ہے ترکِ ضرب کے ذرے سے بعض لوگوں کو عدب سکھائے جاتی ہے ایک دو مثال یہاں تک مکمل آپ تیسری مثال دے رہے ہیں وَمِن ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعْلَى مَا أَنْتَ بِنِهَمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ وَمِن ذَلِكَ اسی بات باب میں سے ہے حرف کے ساتھ جار مجیو متعلق متعلق ہونے کے باب میں سے ہے قرآن کے آیت مَا أَنْتَ بِنِهَمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ یعنی آپ پاغل نہیں ہو اپنے رب کے نعمت کی وجہ سے عَلْبَاو مُتَعْلِقَةٌ بِنَفِي اس آیت میں بِنِهَمَةِ رَبِّكَ یہ باہِجَار مجیو متعلق ہے نَفِي ہے مَا اِنَافِي ہے کے مطالق بناتے ہیں اِذْ لَوْ عَلَّقْتَ بِمَجْنُونَ اگر آپ نے بِنِهَمَةِ رَبِّكَو مُتَعْلَقِ مَجْنُونَ قَرَا دیا تو لَا أَفَادَ نَفِيَ جُنُونٍ خَاسٍ تو یہ فائدہ دے گا خاص قسم کے جنون کے نفی کرنے کا خاص قسم کے جنون کے منتفی ہونے کا فائدہ دے گا وہ خاص قسم کا جنون کیا ہے وَا هُوَ الْجُنُونُ الَّذِي يَكُونُ مِنْ نِعْمَةِ اللَّهِ وہ ایسا پاگلپن اور جنون ہوگا جو اللہ کی نعمت سے ہے تو اس طرح مانا غلط ہوگا کیونکہ جنون نعمت نہیں ہے جنون تو عذاب ہے پاگل ہونا عقل زائل ہونا نعمتِ الٰہی شمر نہیں ہوتا ہے وَلَيْسَ فِي الْوُجُودِ جُنُونُ هُوَ نِعْمَةٌ اور کا عالمِ وجود میں عالمِ امکان میں ایسا جنون نہیں ہے جو نعمتِ الٰہی شمر ہو وَلَلْمُرَادُنَ فِي جُنُونٍ خَاسٍ اور یہاں آیت میں مراد خاص جنون کو نافی کرنا مراد نہیں ہے تو بنعمتِ رابدِ کا مای نافیہ کا مطالق ہونا چاہیے اور مطلقِ جنون کی نافی کرنا مراد ہے یہ ہے ابنِ حاجب کی باتیں اور ابنِ حاجب ان علماء میں سے ہے جنہوں نے جارمجور ذرف مضروف کا مطالق حرف کے ساتھ ہونا جائز قرار دیا ذرف و جارمجور کا مطالق حرف ہو سکتے ہیں حروف ہو سکتے ہیں انتہا ملاخسن صاحبی کتاب کہہ رہے کہ ابنِ حاجب کی باتیں بطور خلاصہ یہاں تک مکمل ہو گیا ابنِ حاجب نے جو کچھ کہا اس کو ہم نے خلاصہ کر کے یہاں بتا دیا اور ابنِ حاجب نے تین مثالیں پیش کی ان تینوں مثالوں میں ذرف کا مطالق حرف کے ساتھ لگا دیا اور صاحبی کتاب بھی کہہ رہے ہوا ہوا کلامن بدیعون یہ ایک نیا کلام اور خوبصورت کلام ہے اچھی بات کی ہے اس نے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اکثر نحویین حرف کے مطالق ہونا صحیح ہونے کے ساتھ موافقت نہیں کرتے ہیں یعنی اکثر نحویین ابنِ حاجب کی بات کو نہیں مانتے ہیں تو فَيَنْ بَغِيْ عَلَى قَوْلِهِمْ بَسْتَزَوَارْهِ مُنَاسِبْهِهِ اکثر نحویین کے قول کے مطابق اَيُّ قَدْتَرَ أَنَّ تَعْلُقَ بِفِحْلٍ جس فیل پر حرف نفی نے دلالت کیا ہے اَيْ اِنْتَفَى ذَالِكَ بِنِ عَمَتِ رَبِّكَ مذکورہ آیت میں بِنِ عَمَتِ مُتَعْلَقِ مَا نَا كَهُوْمْ مَا مدارک مَا کے مطالق بنانا یہ تو ابنِ حاجب کی بات ہے اکثر نحویین کہتا ہے کہ یہ اِنْتَفَى کا مطالب ہے اِنْتَفَى خیل کے ساتھ مطالب ہے جس پر ماں نے دلالت کیا ہے تو آیت کا معنی یہ ہوگا اِنْتَفَى ذَالِكَ بِنِ عَمَتِ رَبِّكَ یعنی یہ جنون آپ کے رب کے نعمت کی وجہ سے منتفی ہو گیا آیت کا معنی یہ ہوگا اور صحیح ہوگا یہاں تک اختلافی موارد مکمل ہوگئے ذر و جار مجوع کے متعلق کیا کیا ہو سکتے کیا کیا نہیں ہو سکتے یہ باتیں ختم ہو گئے اس کے بعد ذکر ما لا يتعلق من حروف الجار حروف جارہ میں سے ان حروف کی بات ہے جو تعلق نہیں رکھتے ہیں یا اس کے لئے متعلق کی ضرورت نہیں ہے صاحب کتاب کا کہنا ہے کہ ہمارا کہنا ہے پہلے ہم نے بتایا لابدہ لحرف جار من متعلق حرف جر کے لئے متعلق ہونا ضروری ہے اس قول سے چھے امور کو استثناء کیا جاتا ہے چھے موارد چھے حروف جارہاں ایسے ہیں جس کے لئے متعلق ہونا ضروری نہیں ہے استثناء کیا جاتا ہے من قولنا ہمارا قول لابدہ لحرف جر من متعلق کہ ہمارا یہ قول ہے کہ ضروری ہے حرف جر کے لئے متعلق ہونا چاہیے اس قول سے استثناء کیا جاتا ہے استثناء کا نائف حال یہ ہے ستت امورین یعنی استثناء ستت امورین اس قائدہ اور قانون سے چھے امور کو استثناء کیا جاتا ہے سب سے پہلا مورد حرف الزائد ہے حروف الزائدہ جو بھی ہو بائی زائدہ ہو من زائدہ ہو لام زائدہ ہو علا زائدہ ہو جو بھی حرف زائد ہے اس کے لئے متعلق ضرور نہیں ہے فی قول رسول اس طرح بائی زائدہ کی ایک دو مثال دیا ہے جنکہ بائی زائدہ چھے موارد میں استعمال ہوتا ہے جیسا کہ پیغمبر اکرم کا قول ہے پیغمبر نے فرمایا پیغمبر نے فرمایا پیغمبر نے دو جنلوں میں دو حرف زائد بائی آیا ہے بیل موت بائی زائد فائل پر آیا ہے بیل تقا میں یہ بھی فائل پر بائی زائد آیا ہے انگلی کفا کے فائل پر بائی زائدہ آنا قانون ہے الحدیث یعنی الى آخر الحدیث حدیث لمدی ہے آخر تک پڑھنا چاہے تو پڑھو وَمِن اور مِن زائدہ کی مثال ہے مِن قولِهِ تعالی جس طرح اللہ کا قول ہے حَلْ مِن خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ آیا اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہے اب اس آیت میں مِن زائدہ آیا ہے مِن زائدہ کلام مندھی میں نکرہ پر داخل ہوتا ہے اب ان دونوں ہر جر کے لئے متعلق ضرورت نہیں ہے کیوں؟ وَزَالِقَ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ تعلق کا مطلب رابط معنوی ایجاد کرنا ہے معنوی رابطے کے لئے تعلق کی ضرورت ہے اور وَالْعَسْلُ عَنَّا اَفْعَالًا قَسُرَتْ عَنِ الْوُصُورِ لِلَى الْعَسْمَا اور در حقیقت یعنی عصل میں کچھ افعال ایسے ہے جو اسمہ تک پہنچنے سے قاسر ہے اسمہ تک خود بخود نہیں پہنچ سکتے ہیں فَعِينَتْ عَلَى ذَالِقَ بِحْرُوفِ الْجَرِّ پس حروف جارہ کے ذریعے سے مدد لی گئی ہے عَلَى ذَالِقَ انہیں اسمہ تک پہنچنے کے سلسلے میں انہیں اسمہ کھیل کے معنی کو اسمہ تک پہنچانے کے لئے حرف جر کو وسلہ بنایا ہے حرف جر کو جر اسی لئے کہتا ہے کیونکہ جر کا اس لئے معنی کھینچنے کا معنی ہے تو حرف کا کام یہ ہے کہ فیل کے معنی کو کھینچ کھینچ کر اسم تک پہنچانا ہے تو حرف جر کے لئے فیل مطالب ہونا ضروری ہے اَمَّا وَزَّائِدُ اِنَّمَا دَخْلَ فِي الْقَلَامِ تَقْوِيَتًا لَهُ وَتَوْقِيدًا لیکن حرف زائد جو ہمارے محلوبہ سے وہ تو کلام میں فیل کا معنی حرف تک پہنچانے کے لئے نہیں ہے بلکہ کلام میں اس لئے داخل ہوتا ہے تاکہ کلام کو طاقت دے دے اور تاقید کا فائدہ دے وَزَّائِدْ اِنَّمَا دَخْلَ الْقِلْقَلَامِ یعنی حرف زائد کلام میں بے شک داخل ہوتا ہے تقویتاً لہو کلام کو طاقت دینے کے لئے وَتَوْقِيدًا وَالْقَلَامِ کو تاقید کرنے کے لئے داخل ہوتا ہے وَلَمْ يَدْخُلْ لِرَبْ اور حرف زائد رابطے کے لئے داخل نہیں ہوتا ہے اس وجہ سے حرف زائد کے لئے متعلق ضرورت نہیں ہے بات ختم ہوگئے نَعْمْ يَسِحُ فِي الْقَلَامِ نَعْمْ يَسِحُ فِي الْلَّامِ الْمُقَوِّيَةِ ہاں حرف زائد جو ہم نے بات کی ہے ان میں سے ایک لام تقویت ہے عامل کو تقویت دینے والا اجلام ہے اس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ حرف زائد ہونے کے باوجود متعلق ضرورت ہے نَعْمْ هَا يَسِحُ متعلق ہونا صحیح ہے فِي الْلَّامِ الْمُقَوِّيَةِ اس لام میں جو طاقت دینے والا لام ہے اَيْا اَيُّ قَالَ اِنَّهَا مُتَعْلِقَةٌ بِالْعَامِلِ الْمُقَوَّا اس لام کے بارے میں یہ کہنا درست ہے کہ یہ اس عامل کے لئے متعلق ہے جس کی تقویت دیتا ہے یعنی المقویت یعنی وہ عامل جس کو طاقت دی گئی ہے یعنی اس عامل کے لئے متعلق بن سکتا ہے آیت مثال دیتا ہے نَهُ وَهُوَ الْحَقُ مُصَدِّقَ الْمَا مَعَهُمْ وَهُوَ الْحَقُ اور یہ قرآن یہ اسلام حق ہے مُصَدِّقَ الْمَا مَعَهُمْ در حالے کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہے وہ اس کی تستق کرنے والے ہیں یعنی یہ اہلِ کتاب کے لئے کہہ رہا ہے کہ اہلِ کتاب کے پاس پہلے تورا تو انجیل میں قرآن اور رسول کے حق ہونے کے بارے میں بہت سارے باتیں ہیں تو وہ باتیں اس قرآن کے حق ہونے کی تستق کرنے والی ہیں اب اس میں لِمَا مَعَهُمْ مِلَامْ لَامِ تَقْوِيَدْ ہے کیونکہ مُصَدِّقَانْ عاملِ زائیب ہے شیوہ فیل ہے عاملِ زائیب ہونے کے وجہ سے طاقت دینے کے لام لایا تو اسلام کو مُصَدِّقَانْ کے مطالق بنانا درست ہے لِعَنَّ تَقْقِيقَ عَنَّهَا لَيْسَ زَائِدَةً مَحْزَانْ کیونکہ تحقیق یہ ہے کہ یہ لام زائدہ محضہ نہیں ہے یعنی خالص زائد نہیں ہے کیونکہ لِمَا تُقْوِيِّلَ فِي الْعَامِلْ مِنَ الزُّوْفِي کیونکہ عامل میں کمزوری کا خیال کیا جاتا ہے عَلَّذِي نَزَّلَهُ مَنْزِلَةَ الْقَاسِرِ اس کمزوری کی وجہ سے اس فیل کو یا اس عامل کو فیل لازم کی جگہ پر اتارا ہے مطلب مصدقان عامل زائد ہونے کے وجہ سے اس کو فیل قاسر کی جگہ پر نازل کیا تو اس کے لئے لام مطالق ہونا چاہے وَلَا مُعَدِّيَةٌ مَحْزَا یعنی اَنَّهَا لَيْسَ زَائِدَةً مَحْزَا وَلَا مُعَدِّيَةً مَحْزَا یہ زادتاً پراتو ہے اور اس لام کو خالص لام متعددی بھی قرار نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ لی اتراد صحت اس قاتحہ کیونکہ زیادہ تر اس لام کے ساقت ہونا صحیح ہے یعنی یہ لام مقویہ کلام ساقت بھی کر سکتے ہیں لی اتراد صحت اس قاتحہ لام مقویہ کے ساقت کرنا صحیح ہونا زیادہ ہے فَلَحَ مَنْزِلَةٌ بَيْنَ الْمَنْزِلَتَيْنِ پس اس لام کے لئے ایسی جگہ ہے ایسی منزلت ہے جو دو منزلتوں کے درمیان ہے یعنی نہ مکمل حرف زائد ہے نہ مکمل حرف اصلی ہے اس طرح کجڑے کی طرح ہے نہ مکمل مرد ہے نہ مکمل عورت ہے درمیانی جن اس کے ایک انسان پیدا ہوا ہے خونسا کے نام سے اسی طرح یہ لام تقویہ کی ایسا ہی حروف ہے جو نہ مکمل حرف زائد شمار کر سکتے ہیں نہ مکمل حرف اصلی شمار کر سکتے ہیں اس لئے اس لام کے بارے نے کہہ سکتے ہیں کہ یہ متعلق ہے فیل کے لئے یاشی بفیل کے لئے وصل اللہ علیہ وسلم